تو جی ہاں کوچنگ کونٹیکٹ جس وٹس اپ نمبر آپ اس وٹس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کر رہے ہیں کچھ بچوں نے بتایا کہ سر وٹس اپ نمبر ہائیڈ ہوگا ہے میری پیچر کے نزدیک تو میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 03317913737 بھئیہ کال مت کیجے گا وٹس اپ کیجے گا وٹس اپ کیجے گا تو جناب ہمارا جو یو سیٹ تیسٹ ہے اس کا ایک پورشن ہے وربل ریزنگ کوئی ڈیفرنٹ ڈیفکلٹ نہیں ہے بھئیہ بڑا آسان ہے وربل ریزنگ کیا ہے اس کے میں آپ کو پرکٹس قویشنز کرواؤں گا آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وربل ریزنگ ہوتا کیا ہے وربل ریزنگ is the ability to understand and logically work through concepts and problems expressed in words یعنی آپ کو اس سے درہا کام لینا پڑے گا logically think کرنا پڑے گا logically work کرنا پڑے گا اور کیسے اگزیمپل سے بات مزید کلیر کریں گے what is verbal reasoning verbal reasoning ہوتا کیا ہے verbal reasoning is a test designed to assess جاننے کے لیے پرکھنے کے لیے english comprehension آپ کی سمجھ بوچ کیا ہے english comprehension کی it may include making deduction from text اگر آپ کو ایک پیراگراب دے دیا جائے کوئی text دے دیا جائے تو آپ اس میں سے کیسے چیزوں کو deduce کر سکتے ہیں چیزوں کو کیسے اس میں سے باہر نکال سکتے ہیں کیسے چیزوں کو اخذ کر سکتے ہیں یہ چیز ہم نے اس میں سمجھنی ہوگی اس جس کے practice کرنی ہوگی کہ کیسے ہم نے deduction کرنی ہے ہم کو ایک پیراگراب ایک passage دے دیا جائے تو کیا اس میں سے ہم نے اخذ کیا کرنا ہے word meaning تھوڑے سے آپ کے چک ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی چک ہو جائیں گے in the form of multiple choice questions what to expect on a verbal reasoning test to verbal reasoning test اس کے 35 questions آپ کی پیپر میں آ چکے ہیں اس میں verbal test evaluate your ability to spell words correctly جو آپ کا انگلیش کا word ہے اس کے جو spelling ہے وہ correct ہو use accurate grammar تھوڑا بہت grammar کا پتا ہو understand analogies اس چیز کو بھی ہم discuss کریں گے analyze detailed written information such tests depend on your understanding if the precise meaning of words idioms and structure of english language یہاں پر کچھ many examples کے لیے کچھ questions نہیں ہیں جن کے through میں آپ سے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائیہ جی verbal reasoning کے کیسے طرح کی questions آ سکتے ہیں in each of the following questions arrange the given words in a meaningful sequence and thus find the correct answers from alternatives دیکھئے یہ question number one اس کو number دے دیتے ہیں arrange the words given below in a meaningful sequence یہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں کی لکھا ہوا ہے door لکھا ہوا ہے lock لکھا ہوا ہے room لکھا ہوا ہے سچون لکھا ہوا آپ نے ان کو پڑھ لیا اب ان کو arrange کرنا کیسے arrange کرنا کہ ان کا ایک مطلب بن جائے ان کا ایک meaningful sequence یعنی ان میں ایسا sequence ایسی ترتیب ان میں آجائے جس کا کوئی meaning ہو meaningful sequence ہو تو کیسے دیکھیں key door lock room switch on کو meaningful sequence میں کیسے کریں گے جیسے کریں گے option a b c پہلے نمبر پہ کیا switch on کو رکھیں گے پہلے نمبر پہ کیا room کو رکھیں گے کیا lock کو رکھیں گے کیا key کو رکھیں گے تو بھئیہ سیمپل سی بات ہے جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ گھر کو تالہ لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی جیب میں ہاں ڈال کر key نکال لیں گے پھر key نکال کے بعد آپ کیا کریں گے اس key سے lock open کریں lock number 2 پر آگیا lock کہاں پر لگا ہوگا ہوا میں تو لگا نہیں ہوگا کسی door پہ لگا ہوگا تو آپ جناب کیا کریں گے یہ number 3 آپ کا door ہو جائے گا door کو open کر کے آپ پر جائیں گے room میں جائیں گے number 4 آپ کا room ہو جائے گا پھر room میں جا کریں گے اندھیرہ ہوگا تو switch chown کریں number 5 آپ یہ ہو جائے گا تو اس میں سے one کے بعد option کون کون سی بن رہی ہے اس میں دیکھیں یہ sequence آپ کو کہا پہ نظر آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 یہاں پر دیکھیں تو one سب سے پہلے آپ دیکھیں جناب یہ دیکھیں تو اس میں جو آپ کو option بن رہی ہے ویا جی وہ یہ والی option c option پہ number 1 کی ہے number 3 پہ lock یہاں پہ lock 3 لکھا ہوئے لیکن آپ کا number 2 ہوگا نا آپ دوسرا کام lock open کریں گے تو اس لئے پر 3 لکھ ہے پھر آپ کیا کریں گے 2 پر دیکھیں door door open کریں پھر تو یہ option c یہ اس کا correct answer ہے مزید اس کو example سے clear کرتے ہیں next اس کو میں question 2 کہہ دیتا ہوں arrange the words given below in a meaningful sequence یہاں پر کچھ words لکھے ہوئے ہیں number 1 پہ word ہے پھر paragraph two پر ہے three پر sentence ہے four پر letters ہے five پر phrase ہے تو اس کو meaningful sequence دیں سب سے پہلے کیا چیز ہونے چاہیے letters کیا ہوتا ہے abc abc d f j j b k یہ letters ہیں تو سب سے پہلے آپ کا آنا چاہیے letters ٹھیک letters سب سے پہلے آنا چاہیے letters کے بعد آپ letters سے کیا کریں گے جب letters کو ملا کر word بنا لیں گے تو word number two پہ ہو جائے گا پھر آپ word سے کیا کریں گے ایک phrase بنائیں گے phrase کہتے ہیں sentence ہی سمجھ لیں اس پر sentence اور phrase میں فرق ہے لیکن آپ فکرہ سمجھ لیں phrase بنائیں گے پھر آپ ایک جامع sentence بنائیں گے سب سے پہلے آپ abc یعنی alphabet letters use کریں اس letter سے آپ لفظ word بنائیں ایک phrase بنائیں اس phrase کو sentence میں پھر اس پھر 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 لیں letters four پر آ رہا ہے تو four یہاں پر لکھ دیں word one پر آ رہا ہے تو one یہاں پر لیں phrase five پر آ رہا ہے five یہاں پر لکھ دیں sentence three پر آ رہا ہے paragraph کو پر آ رہا ہے تو یہ وَلی جو sequence ہے نا یہ اس میں تلاش کریں کہاں پر ہے وَلی آپ option d کو دیکھیں four one five three two یہ correct ہو گیا اگر آپ کو میں سمجھا رہا ہوں اور اگر آپ میری آن لائن کوچنگ کلاسز جوائن کرنا چاہیں تو اس میں آپ کو یہ ڈوانٹیج ہوگا کہ ون آن ون ہوں گی آپ مجھ سے بات کر سکیں گے آن لائن ہوں گی یعنی لائیب ہوں گی آپ ڈسکس کر سکیں گے اسی وقت چیزوں کو پوچھ سکیں گے اور بات میں بھی پوچھ سکیں گے یہ question تھری ہے verbal reasoning کا arrange the word given below in a meaningful sequence یہ police punishment crime judge ان کو آپ arrange کرنے پہلے آپ خود سوچیں سب سے پہلے جرم ہوتا ہے crime جرم ہوتا ہے پھر crime کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ direct judge کے پاس نہیں پہنچ جائیں گے police کو call کریں پولیس آکے کوئی آپ کو punish تو نہیں کرے گی پولیس کا کام punish نہیں کرنا ہوتا یہ judge decide کرتا ہے تو جب آپ پولیس آپ کو عدالت میں مطلب judge کے پاس لے جائے 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 کرے جائے جائے سیکونس ہے چکہ ایک میننگ فل سیکونس ہے تو crime کہاں پر آرہا ہے 3 پر 3 یہاں پر لکھ دیں police کہاں پر لکھا ہے 1 پر تو 1 یہاں پر لکھ لکھ یہاں پر لکھ 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 پر تو 5 یہاں پر لکھ پنش پر لکھ 3 1 4 5 3 1 4 5 2 یہ آپ option d میں مل رہا 3 1 4 5 2 تو یہ آپ correct option ہے اس کو آپ question 4 مان لیں arrange the word given below meaning full sequence سارے ایسے ہیں وربل ریزنگ اسے ہٹ کے بھی ہم آپ کو کروائیں گے انشاء تو leaf root stem root flower سب سے پہلے جڑ root root ہوتی ہے root کے بعد stem ہوتی ہے stem کے بعد پتہ پتہ کبھی آپ نے ہوا میں دیکھا پھر پھول کھلتا ہے leaf پر flower آتا ہے پھر flower آتا ہے تو یہ sequence root کا number یہاں پر four لکھا ہے four لکھ دیں stem کا number یہاں پر three لکھا ہے three لکھ دیں leaf کا number one لکھ دیں flower کا number یہاں پر two لکھ دو fruit کا number ساری یہاں پہ چھوٹی سی ایک mistake ہو گئی تو fruit دوبارہ دیکھیں root four آگیا stem three آگیا leaf one آگیا flower flower کا number five ہے یہ two کا تو یہاں پر five fruit fruit کا number two ہے تو four three one five two four three one five two یہ option آپ کی یہاں پر b میں دیکھنے four three one five two یہ آپ کی correct option ہے اچھا تو یہ کچھ questions تھے جن کے میں تو میں آپ کو اس کی انشاءاللہ تیاری کرواؤں گا بہت ہی بہت اچھے طریقے سے for coaching classes آپ contact کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو صرف اپنے تک نہیں رکھئے گا اپنے class follow کے facebook اور ویڈس گروپ میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ